بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو شپانہ اس کچن آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بکرا ایڈ سپیشل توا کلیجی ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کلیجی کو واش کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور اس میں یہ آدھا کلو مٹن کی کلیجی کو ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اپنا بلڈ اور سمیل ریلیس کر دے گی اور بلکل صاف ہو جائے گی تو دیکھیں کلیجی کلین ہو چکی ہے اور سارا بلڈ نکل چکا ہے اب اس کو پانی سے ہم اچھی طرح دھولیں گے اب ہم اس کا مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کپ کوکنگ آئل میں ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد دو چاپٹ پیاس ایڈ کر کے ہم نے اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے اب ہم ون ٹی بل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو مکس کر دیں گے اور پھر اس کو بھی ہلکا براؤن فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں کلیجی کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ یاد رکھے گا کہ کلیجی کو پکنے میں زیادہ سے زیادہ صرف 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں اگر اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ سخت ہو جائے گی اب اس میں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر اور آدھا ٹی سپون لال مرچ پاودر ایڈ کر دیں گے اور اب ان مسالوں کو کلیجی میں مکس کر لیں گے ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ یہ اپنا پانی ریلیس کرنا شروع کر دے گی تو اگر فلیم ہائی نہ ہوا تو اس کو پکانے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور کلیجی سخت ہو جائے گی اب ہم اس میں تین ٹی سپون کے پیسز کو ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ون ٹی سپون نمک جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے وہ پہلے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ون ٹی سپون زیرا پاوڈر بھی ایڈ کر دینا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد اس میں بھاریک کٹی ہوئی تین ہری مرچیں ادرگ ایک لیمن جووس اور بھاریک کٹا ہوا دھنیا اس میں ایڈ کر دینا ہے دوا کلیجی ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ